ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ایک مرتبہ فیر آپ تمامی حضرات کا زبیر سائیبر ورلڈ یوٹیوب چینل میں تہہی دل سے خیر ملتب ہے ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں فرشتوں کا بیان اور ناظرین اکرام آپ نے فرشتوں کا بیان سے مطالق پارٹ 1 سے پارٹ 7 تک سمات کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آج ہم آپ کی خدمت میں پارٹ 8 لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور ناظرین اکرام اس میں بھی کافی اچھے اچھے سوالات ہیں یقیناً آپ کو کافی زیادہ پسند آئیں گے اور ناظرین اکرام اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سواب کریں چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال آتا ہے ناظرین اکرام پچھلی ویڈیو میں ہمارا آخری جو سوال تھا وہ یہ تھا ہر بندے کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں تو اس کا جواب تھا اس بارے میں بہت سے قول ہیں 2,4,5,10,108,308 تو ناظرین اکرام اگلا سوال ہے اتنے فرشتے کن کن چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کا جواب ہے دو فرشتے تو آمال کی حفاظت کرتے ہیں جو قراما قاتبین کہلاتے ہیں جن کا بیان گزر چکا باقی ایک فرشتہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے کی آنکھوں کو تکلیف کی چیزوں سے بچاتا ہے اور ایک فرشتہ پیشانی کی نگرانی کرتا ہے کہ وہیں اگر خدا کا ذکر کرے تو اس کو بلند کرے اور سرکشی کرے تو اس کو جھکائے اور ایک فرشتہ موں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف دینے والا جانوار داخل نہیں اور ایک فرشتہ بندے کے بندے کے سونے جاگنے میں جن اور انسان حیوانات سے حفاظت کرتا ہے اور جو چیز تخلیف دینے کے لیے آتی ہے تو اسے تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے پیچھے ہٹ اور دو فرشتے دونوں ہوتوں پر مقرر ہیں کہ جب انسان درو شریف پڑتا ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اگلے سوال کی جانب بات کرتے ہیں زبانیاں کون سے فرشتے ہیں اس کا جواب ہے بے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دو زخیوں پر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہے یہ نہایت سخت اور طاقتور ہیں ان میں خدا نے نرمی اور رحم پیدا ہی نہیں کیا ان میں سے ایک فرشتہ ستر ہزار دو زخیوں کو ایک دفعہ جہنم میں جھوک دیتا ہے ان کی انیس ان کی انیس ہے ان سب کے سردار مالک ہیں جو دو زخ کے خازن دروگا ہیں پھر ہر ایک کے مات حد اتنے فرشتے ہیں جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے اگلا سوال آتا ہے کرو بین کون سے فرشتے ہیں اس کا جواب ہے یہ خاص فرشتوں میں سے ہیں عرش بری کے ارد گرد سف بنایا ہے سف بنائے ہوئے ہیں تسبیح و تکبیر میں مجبول ہیں عرش آزم عرش آزم کے ارد گرد فرشتوں کی ستر ہزار سفیں ہیں کچھ سف آگے اور کچھ سف پیچھے ہیں پیچھے یہ عرش کا تواف کرتے ہیں ایک سف آتی ہے تو دوسری جاتی ہے جب آپس میں باز سے باز ملتے ہیں تو ایک سف والے لا الہ اور دوسرے والے اللہ اکبر کہتے ہیں اسی طرح ہمارا اگلا سوال آتا ہے کیا کرو بین عرش آزم کو اٹھانے والے فرشتے صرف ذکر الہی کرتے ہیں اس کا جواب سمات کریں حضرات نہیں ان کے مطالق یہ بھی آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لئے استغفار کرتے ہیں استغفار چاہتے ہیں بخشش استغفار کا مطلب ہے بخشش اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی ہے تو انہیں بخش دیں انہوں نے توبہ کی ہے انہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزک کے عذاف سے بچا اور جنت میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی لوگوں کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور رشتداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ